میں ہوں عاشقین قریشی آپ دیکھ رہے ہیں جبن سنیو بات اب شاہ اپنشاہ کے مزار کی شہر کے مشہور بابا پیر شاہ اپنشاہ کا ارکت کل زنگ کے بعد سماپ ہو گیا یہاں دور درہ سیائے زارینوں نے بابا کے مزار پر چادر کو شکر من ندیمہ گی وہیں خانخواہ وی مزار درگاہ پر فرانخواہ نوے قبالیوں کا تلسلہ چاری تھا فرانسپورٹ چراہے کے پاس بابا شاہ اپنشاہ کا روزہ مبارک ہے جہاں ہر ورش ارکت ہوتا ہے وہیں خانخواہ پیرزادہ میں بھی منقبتی مشہور بابا والیوں کے کاریکروں میں بھاری سنکھا میں عقیدت مند بھاگیتے ہیں سماج سے بھی حاجی اویس مصطفیٰ رزوی نے بتایا کہ شاہ اپنشاہ کا چار سو چھینس ماں ارکت منائے جا رہا ہے جس میں بھاری سنکھا میں عقیدت مند چادر کوشکر من ندیمہ گتے ہیں موسیقا موسیقی شخصیت موسیقی 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 احتشاب سے بنایا جاتا ہے اور یہاں سلسلے چشتیاں کے چونکہ یہ بہت ہی محبوب نظر اور اندہائی مقبول حضرت سید شاہ ابن پدر چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کا استانہ ہے یہاں عقیدت بردوں کا حجوم رہتا ہے اور بہت ہی بافیدہ استانہ ہے الحمدللہ جو اس سلسلے سے وابستہ ہے ان کی آنکھوں کا سروہ یہاں اس دردی خاک گویا کے مانتے ہیں اور بہت ہی لوگ دور دراز سے چاگر کے عزاستانے پر عقیدت من جو بھی آتے ہیں وہ فیض پاتے ہیں یہ قرص چار سو چھالیس مام سے اور ایک زمانے سے اکبر کے زمانے سے یہ قرص پلیشان شعبت کے ساتھ میں آج تک جانا ہے جس خانقار شریک میں حمدو پسو جمع ہے یہ خانقار شریک چار سو چھالیس سال پرانی ہے اور یہیں قرص کی محفیلیں بڑی دھوم دھام سے بنایا جاتی ہیں ہمارے جد یا نجد ان کا سلسلے ناپ نصر اور سلسلے بیت حضر مہدیر چشتی رحمت اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد تمام دنیا جس نور سے منور ہوئی اسی کی شوائیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجمری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے برے سغیر تک پہنچیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے برے سغیر میں آمد کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف بزرگان دین کے ذریعے یہ دین اسلام کی تعلیم پہنچی اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو مغربی اتر پردیش کے سلسلے چشتیہ کے سب سے عظیم بزرگ ہیں آپ کا ارس امروحہ میں دس دلیس سے پندہ دلیس تک مرائے جاتا ہے دس دلیس کو تبرکات کی زیارت کے ساتھ آت کے ارس کا آغاز ہوتا ہے پندہ دلیس کی رات کو ایک بچے بیس منٹ پہ غسل شریف کے ساتھ جو ہے آپ کے ارس کا اقتدام ہوتا ہے اس ارس کے موقع پر صرف امروحہ یا ہندوستانی بلکہ ہندوستان کے باہر کے بھی مختلف موالک کے لوگ یہاں پر باقیدت تشریف لاتے ہیں اور ہیدراباد جکن کراچی اور امریکہ میں بھی یہ ارس جو ہے وہ پندہ دلیس کو مرائے جاتا ہے